بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی کے ساتھ عمران خان کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے یعنی عمران خان بڑی کلیریٹی کے ساتھ کچھ چیزیں کہیں ہیں میں آپ کو ایز ایٹیز پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ایکچولی عمران خان نے آج صحافیوں سے کیا بات کی اور یہ بات چیت پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان کے آنے والی سیاست کو خاص طور پر عید کے بعد کس طرف لے کر جائے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان کے اوپر کچھ پریشرز اور بھی آ رہے ہیں سپیشلی پاکستان کے دفاعی اداروں کے اوپر جس طرح کے سٹیٹمنٹ انڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں جو کاروئیوں انہوں نے پاکستان کے اندر کی ہے جو پاکستان کے دشمن پاکستان کے اندر دہشتگردی کے حملے کر رہے ہیں اور یہ حملے لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ حملوں کی ذمہ داری جہاں سے پہلے قبول کی جاتی تھی وہاں سے نہیں کی جا رہی بہت عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کس طرف جائے گا اس کو سمجھنے کے لیے پہلے عمران خان صاحب کا جو ایک سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ دیکھیں آپ خبروں میں سے آج کسی بھی ایک ایلیمنٹ کو نکال دیں نا پاکستان میں سے تو پھر بھی خبرنامہ بن جاتا ہے ایک گھنٹے کا خبرنامہ ہوتا ہے نارملی دس پندرہ منٹ کے اشتہار نکال دیں خبرنامہ بن جاتا ہے کوئی بھی خبر آپ اس کے اندر سے نکال دیں جتنی مرضی عام خبر ہو لیکن اگر طریقہ انصاف اور عمران خان کو آپ نکال دیں تو خبرنامہ نہیں بنتا پاکستان کے اندر کلیر نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ڈیسک کے اوپر بیٹھا رہا ہوں میں نے وہ سارا کام دیکھا ہے خود کی ہے عمران خان کو یا طریقہ انصاف کو مائنس کریں آپ تو آج پاکستان کا خبرنامہ نہیں بن سکتا اور کسی بھی خبر کے بغیر بن سکتا کسی ادارے کو مائنس کر دیں بن جائے گا وزیراعظم کو مائنس کر دیں بن جائے گا وزیراعظم کو مائنس کر دیں بن جائے گا کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو مائنس کر دیں خبرنامہ آپ کا بن جائے گا لوگ تیکھ بھی لیں گے آپ خبرنامے سے عمران خان کو یا طریقہ انصاف کو نکالیں خبر نمہ زیرو ہو جائے گا وہ بنی نہیں سکتا پاکستان میں تو آج کی خبر عمران خان صاحب نے جو کہا پہلے وہ آپ سن لیجئے ڈان اخبار اس کو کیسے لکھ رہا ہے جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا یہ عمران خان صاحب نے کہا اچھا میں یہ عمران خان صاحب کا آپ کو پڑھ کے سنا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ کیوں نہ بتاؤں کہ نجم سیٹی صاحب نے ایک جملہ بولا اپنے پروگرام میں ایک تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں نجم سیٹی صاحب نے وہ بہت کلیر لی جو باتیں ہیں ایک تو بڑی مزیدار باتیں ہیں انہوں نے کہا کہ جب ملک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھا تب نواز شریف صاحب انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تھے اور آج ملک انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو نواز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں ہاتھ ساتھی طور پر عمران خان صاحب نے اس کا جواب بھی دے دیا یا لگہ عبران خان صاحب نے وہاں سونا تو نہیں ہوگا نجم سیٹی صاحب کو نجم سیٹی صاحب کا یہ جملہ ہے تو دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اس کو ایک اور اینگل سے دکھا جا سکتا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ مافیاز کے خلاف تھی یا ان پولٹیکل پارٹیز کے خلاف تھی جنہوں نے پاکستان میں لوٹ مار کی ہے یا سٹیٹس کو کی پولٹیکل پارٹیز ہے سمپل کریں اور سادہ کر لیں آپ جب تک اسٹیبلشمنٹ سٹیٹس کو کی پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ملی تھی تب تک اسٹیبلشمنٹ کی عزت تھی اور جس وقت اسٹیبلشمنٹ سٹیٹس کو کی پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل گئی تو اسٹیبلشمنٹ کی عزت خراب ہو گئی سادہ بات یہ ہے لیکن عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ سمنا زیادہ ضروری ہے اور میں تو اپنا تحصیح آپ کو دیتا رہتا ہوں عمران خان صاحب نے کہا بانی پاکستان طریقہ انصاف پاکستان طریقہ انصاف عمران خان صاحب نے کہا کہ جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا ڈان نیوز کے مطابق بانی پاکستان طریقہ انصاف نے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھے عمران خان کا کہنا تھا کہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں عاصف زرداری اور شریف فیملی کے اربو ڈالر بیرون ملک میں پڑے ہوئے ہیں عاصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ زرداری اور شریف کاندان کی کرپشن کا ہمیں آئی ایس آئی اور سابق آرمی چیف جرنل ریٹائر باجوہ نے بتایا تھا ویسے باجوہ صاحب نے تو بتایا تھا کہ شہباز شریف نے 45 فیصد تک کمیشن کھا لیا ہے اس کے اندر اورنج ٹرین کے اندر اور یہ بہت کرپٹ آدمی ہے پھر باجوہ صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے کوئی آدمی سب سے بڑا ریسپونسیبل ہے جس نے پوری طرح تباہ و برباد کیا ہے تو وہ اسحاق ڈار ہے پھر باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ بات ان کو کنفرم کی مفتہ اسماعیل صاحب نے جب وہ وزیر خزانہ بنے اور وہ گراؤنڈ پر نظر آ رہی تھی زرداری اور نواز شریف نے توشا خانہ سے گاڑیاں لیں ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف نے الزام آیت کیا کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک آور کر لیا گیا تھا کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی عمران خان کا کہنا تھا کہ گراف جیولری سیٹ کی مالیت تین عرب ظاہر کر کے ہمیں سزا سنا دی گئی ہم نے گراف جیولری سیٹ کی مزید تین جگہ سے کوٹیشنز لی ہیں کوٹیشنز کے مطابق گراف جیولری سیٹ کی قیمت ایک کروڑ اسی لاکھ روپے بنتی ہے انہوں نے کہا کہ توشا خانہ میں سزا اگر اتنی بنتی ہے تو پھر تو عمران خان صاحب کے اوپر کیس ہی کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ توشا خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جیولری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے بانی عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ فواد چودری پریس کانفرس کر چکا تھا اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا چودری پریویز علی شاہ محمد قریشی آج پریس کانفرس کرنے تو ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے باقی خبر ایکسپریس نیوز سے میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں عمران خان نے کہا کہ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئے بشرا بی بیر بنی گالا میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وجہ سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا انعام شاہ اور توشا خانہ کے ایک ملازم کو آئی ایس آئی نے میرے خلاف وعدہ ماف گواہ بنایا توشا خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبائی میں پارٹ ٹائم سیلزمن سے گراف جیولیڈی سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ چیرمن نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا عمران خان صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ جنرل آسم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشا خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی یہ الزام عمران خان صاحب نے لگایا فواد چودری پریس کانفرنس کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ ماف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا پروید علیہ اور شاہ بحمد قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قادی فائد عیسیٰ صاحب کو فیضاباد کیس اور بھٹو کیس یاد ہے مگر قادی فائد عیسیٰ کو نظر نہیں آرہا کہ لوگ بلٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک آور کر لیا گیا تھا سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی سی سی ٹی وی فوٹیش سامنے نہیں لائی جا رہی عمران خان نے کہا کہ لندن پلین آسیم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا لندن پلین کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا آئی ایس آئی نے ججز کی تقردیاں کروائیں جو ایسٹ پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا منڈٹ چوڑی کر کے ملک توڑا گیا مجیب الرحمان کی اکثریت سے یایہ خان کی طاقت ختم ہو جاتی حمود اربان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا منڈٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان نے کہا کہ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور موسن نکوی وائس رائے بنا ہوا ہے شہباز شریف فیتے کارتا پھر رہا ہے اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے عاصف زرداری اور شریف فیملی کے اربو ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں ملک میں لا قانونیت ہے عمران خان نے کہا کہ عاصف علی زرداری نے بیان دیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا فوج کا امیج تو اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھی زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں آئی ایس آئی اور جرنل باجوا نے بتایا تھا زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا عمران خان نے کہا کہ ساری قوم کو پتا ہے کہ آسم منیر ملک چلا رہے ہیں جرنل آسم منیر کی تقرری سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہاری مخالفت میں نہیں ہیں میں نے عارف علوی کے ذریعے آسم منیر صاحب کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے علی زیدی رابطے میں تھا اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کریں وہ نیوٹرل رہیں گے میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا غلامی سے بہتر موت ہے صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کو جسٹس فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے اس پر عمران خان کچھ دیرخاموچ رہے اور بولے قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے میں اس پر کوئی رائے دینا نہیں چاہتا آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے ہمیں گھدار بنایا گیا نو مہیں میں پھنسایا گیا لیکن قوم نے آٹھ فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے عمران خان نے کہا کہ کئی ججز محسن نکوی چیف الیکشن کمیشنر اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھے میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی ہاں جرنل باجوہ نے ہماری پیٹ میں چھوڑا گھومپا میں جرنل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن میں نے نہیں کیا ہم نے اس سب کے باوجود بھی جرنل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی عمران خان نے کہا کہ صرف سپہ سالار فوج نہیں ہوتا وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا جرنل یایہ نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا جرنل یایہ مجیب سے بات کر لیتا تو سرینڈر نہ کرنا پڑتا انیس سو اکتر میں ملک ٹوٹا آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے عمران خان نے کہا کہ اس وقت جتنی تگڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے اتنی تگڑی جماعت اور کوئی نہیں آج دوبارہ الیکشن کروالیں دوبارہ سب کو پتا چل جائے گا مذاقرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے کے باوجود دو مرتبہ جرنل ریٹائر باجوا سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں ہے پاکستان کا ایشو ہے مجھے قائل کرنے موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے صحافی نے بشرا بی بی کو زیر دینے سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک بشرا بی بی کی انڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتا چل سکتا ہے جب کوئی چیز اندر چلی گئی تو بظاہر دیکھنے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا اس پہ ایک اور سٹیٹمنٹ ہے اور میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ مزید اس میں کلیریٹی آ جائے گی بشرا بی بی کی ترجمان ہی ہے خاتون انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اور مشال یوسف صحیب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آج عمران خان صاحب اور بشرا عمران خان صاحبہ سے اڈیالا جیل سماعت کے دوران ملاقات ہوئی بشرا بی بی نے مجھے بتایا کہ پمس کے چار ڈاکٹرز نے آ کر ان کا موں کان اور ناک کا معاینہ کیا ان کے نہ بلڈ ٹیسٹ ہوئے اور نہ ہی کوئی میڈیکل ایگزیمنیشن ہم نے آج عدالت کو ترخواست دی ہے کہ ڈاکٹر آسم کے زیرے نگرانی بشرا بی بی کے میڈیکل ٹیکس ہونے چاہیے جس کے سیمپل شوکت کان لیبارٹری سے بھی کروس چیک کروائے جائیں عدالت نے منظوری دی اب عدالت کے احکامات کے مطابق بشرا بی بی کے ٹیسٹ ہونے چاہیے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے یہ سٹریٹمنٹ یہاں پہ آ گیا واپس چلتے ہیں عمران خان صاحب کا سٹریٹمنٹ جو انہوں نے کہا صحافی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے اور بشرا بی بی نے الزام آرمی چیف پر لگایا اگر کل ٹیسٹ کلیر آیا تو کیا کہیں گے اس پر عمران خان نے کہا کہ جنرل آسم منیر نہیں میری بیوی کو ٹارگٹ کیا مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو جنرل آسم منیر ذمہ دار ہوں گے جنرل آسم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک اللہ کامیاب اللہ کا پلان ہوتا ہے عمران خان نے کہا کہ جو قوم اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے میں پوری قربانی دوں گا میں آج سیاستے پیچھے ہو جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ جب قوم پر مہنگائی بڑھائی جائے گی تو نون لیگ کا جنازہ نکلے گا اقتدار میں موجود اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا سارا پیسہ بیرون ملک ہے اس وقت امید صرف ججز سے ہے چھے ججز جو کھڑے ہوئے انہیں سلام پیش کرتا ہوں تمام ججز کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے ججز ملک کے مستقبل کو بچائیں کیونکہ سرمایہ کاری صرف قانون کی بالہ دستی سے آ سکتی ہے جس ملک میں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہوں وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا اس وقت قوم ججز کی طرف دیکھ رہی ہے اور ججز کو قانون کی بالہ دستی قائم کرنی ہے تب ہی ملک میں سرمایہ کاری آئے گی سوال کیا گیا کہ بشرا بی بی نے کہا کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں اس پر عمران خان نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں وہی بشرا بی بی پر بھی الزام لگا رہے ہیں صحافی نے سوال کیا کہ کیا یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر بنائی جانے والی کمیٹیوں کی تشکیلیں نو ہو رہی ہے عمران خان نے کہا کہ کمیٹیوں کی تشکیل روز مرنہ کے سیاسی معاملات کے لیے بنائی گئی ہے حتمی فیصلے کور کمیٹی ہی کرے گی یہ جی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اور بھی باتیں کی ہیں کچھ باتیں سینسر میں کر دی گئی ہیں میڈیا میں لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا میں نے ڈان نیوز اور ایکسپریس نیوز سے پڑھ کے سنایا جنہیں پڑھنا جا کے انہوں پڑھ دو میں نے صرف پڑھ کے سنایا کہ ایکچولی عمران خان نے کہا کیا اور یہ وہاں سے صافیوں نے رپورٹ کیا ہے تو جس نے پکڑنا ہے جا کے ان صافیوں کو پکڑے ڈان نیوز کو پکڑے اور ایکسپریس کو پکڑے میں نے تو صرف پڑھ کے سنایا اس کو رپورٹ کیا ہے اب آرہا ہے میرا تجزیہ میرے مطابق عمران خان صاحب کا یہ جو گیر ہے جس میں اب وہ گاڑی چلا رہے ہیں یہ گاڑی میں ریورس گیر نہیں ہے جو گاڑی میں اب وہ بیٹھ گئے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے ریورس گیر نہیں ہے اور عمران خان صاحب کسی قسم کے کمپرومائز کے موڈ میں نہیں ہے ہاں وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ایسا دکھائی دیتا ہے یعنی جب علی امین گنڈا پور اور ان کے کیبنٹ کے لوگ جب وہاں گئے کور کمانڈر ہاؤس میں انہوں نے وہاں پہ ایک میٹنگ کی اس کے پر میں نے ویسے علی امین گنڈا پور سے پوچھا تھا انہوں نے کہا تھا ہمیں وہاں بریفنگ دی گئی تھی اور ہم نے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں اور انہوں نے کہا یہ افطاری بھی انہوں نے میکروائی اور ہم کی اونہ رابطہ کریں ایک ادارہ ہے اور کبھی وہ ہمارے پاس آئیں گے کبھی ہم ان کے پاس جائیں گے عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر کوئی تشویش کا اظہار نہیں کیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوں اور وہ تو کہتے ہیں کہ فوج میری ہے معاملہ صرف عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالسی سے اگری نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ان کو بگتنا بھی پڑ رہا ہے اب دکھائی یہ دیتا ہے کہ جس گاڑی کے اندر عمران خان صاحب سوار ہے اس کا ریورس گیڑ نہیں ہے اور وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں یعنی لبے لباب یہ ہے کہ عمران خان صاحب مان نہیں رہے اور وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں کوئی بیچ کا رستہ کیسے نکلے گا وہ بھی عمران خان صاحب نے بتا دیا انہوں نے کہا کہ چرنل باجوہ جس نے میری حکومت گرائی ہے اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ابھی ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے کسی کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں بات تو ہم کریں گے اور میں یہ بات کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان ایک ڈیموکریٹ ہے یہ جو لوگ یہ امید کر رہے ہیں نا کہ عمران خان بلڈوز کر دیں گے سارا کا سارا نظام تہو بالا کر دیں گے اس کو یہاں سے یہ کر دیں گے اس کو وہ کر دیں گے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا وہ ڈیموکریٹ ہے جو کرے گا جمہوری طریقے سے کرے گا وہ جو تبدیلی لائے گا پارلیمنٹ کے ذریعے سے لائے گا وہ عوامی پریشر کو بڑھائے گا ضرور تاکہ ایسے ایلیمنٹ جو ٹیبل کے اوپر نہیں آ رہے ہیں وہ ٹیبل کے اوپر آ کر انصاف کی بات کریں عمران خان عوامی پریشر کو بڑھائے گا یہ مجھے پہلے دن سے آئیڈیا ہے اور آٹھ فروری سے بڑھا عوامی پریشر کوئی اور ہو نہیں سکتا جتنا بڑا عمران خان نے عوامی پریشر ڈال دیا ہے ابھی آگے جلسے ہوں گے جلوس ہوں گے عید کے بعد بہت لمبی چوڑی تیاری ہے ان کے بارے میں میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا لیکن یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ عمران خان کسی جنگ میں اور انداز میں اتر جائے گا تو وہ نہیں ہوگا کسی کو اگر امید ہے کہ وہ نو میری کے اوپر مزید سیاست کر لے گا تو وہ نہیں ہوگا عمران خان صاحب ڈیموکریٹ ہیں وہ بات چیز بھی کریں گے ٹیبل کے اوپر بھی بیٹھیں گے گراؤنڈ کے اوپر ایک پریشر بھی رکھیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر سے بھی دباؤ ڈالیں گے اور انہوں نے یہ کلیرلی بتا دیا ہے کہ اگر جنرل باجوہ سے بات ہو سکتی ہے تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے موقف کیا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے یا جو الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا اس کا اگزیکٹ وہی فری اینڈ فیئر ریزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے اور حکومت عمران خان کے حوالے کی جائے ویدہ اس وقت جو پاکستان کی صورت ہے یہ حکومت اگر ایک سال چل گئی تو پھر عمران خان کا رستہ عمران خان بلڈوزر بن جائے گا عمران خان اس طریقے سے اس سارے سسٹم کو روند دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ پبلک خود کر دے گی تھوڑے عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے پبلک خود سڑکوں پہ ہوگی اور پولیٹیکل پارٹیز کو ان کے پیچھے نکل کے کھڑا ہونا پڑ جائے گا مریم نواز کے موں سے یہ جو بار بار نو میں ہی نکل رہا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کابو نہیں آ رہی نظام میں جا کر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ شاید افریدی کو کہا حالانکہ اس کا بہت دل کر رہا تھا شاید افریدی صاحب کا کہ وہ سیاست میں آ جائے ہیں انہوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا میں تو کہتا ہوں بلکل ان کو آنا چاہیے ان کو دو وزارتیں حکومت نے آفر کیا لیکن وہ بھاگ گئے انہوں نے کہا کہ میں نہیں وزارت لے سکتا اس وقت اور شکریہ دا کر دیا انہوں نے شہباز شریف نے ان کو وزارت آفر کی ہے یاد رکھیے گا شہباز شریف نے یعنی عمران خان نے کبھی وزیع مقرم کو آفر نہیں کی وزارت عمران خان نے کبھی وقال یونس کو آفر نہیں کی وزارت لیکن شہباز شریف نے شاید افریدی کو کیوں آفر کی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ایک شخصیت کو سامنے لائے جائے گا اس کا ایک کرزمہ ہے اس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے اور پپولیٹی گین کریں گے عمران خان کے مقابلے میں کوئی چیز لے کر آئیں گے تو ایک ہزار جو ہے نا وہ ایک لاکھ بھی شاید افریدی ہوں گے نا تو وہ ایک عمران خان ہے اور یہ بات شاید افریدی اپنے موں سے مانے گا اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ